موسیقی انتخابات مسئلے کشمیر کا حل نہیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے محبوبہ مفتی کا بیان پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ انتخابات مسئلے کشمیر کا کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی ضرورت ہے محبوبہ مفتی نے مرکز کی بی جے پی زیر قیادت حکومت پر ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل انتخابات کے نام پر جمہوریت کے قتل کا الزام لگایا اور کہا کہ گبکار اتحاد کے امیدواروں کو ان کے گھروں میں قائد کر دیا گیا اور دوسروں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے مکمل آزادی دی گئی انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سنجیدہ بات چیت ہونی چاہیے اگر ہم ہماری زمین چھیننے والے چین سے بات چیت کر سکتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے کیا اس وجہ سے کہ وہ یہ مسلمان ملک ہے اور اب سب کچھ فرقہ وارانہ ہو گیا ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ ماضی میں بھی رائے دھی کا تناسب زیادہ رہا لیکن یہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہے ہندوستان کے نو لاکھ سپاہی یہاں ہیں کونسی دوسری ریاست میں شہری علاقوں میں اس قدر زیادہ فوج ہے اگر آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی سے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں تو فوج اب بھی کشمیر میں کیوں تینات ہے فوج کو سردوں پر چلے جانا چاہیے تھا یہ مسئلہ تھا اور اس وقت تک رہے گا جب تک اسے پاکستان اور کشمیر کے عوام کے ساتھ باتچیت کے ذریعے حل نہیں کیا جاتا پی ڈی پی چیف نے کہا کہ اتحاد کے امیدواروں کو ڈی ڈی سی انتخابات میں آزادانہ مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے ہمارے لوگوں کو کوئی سیکورٹی نہیں ہے ان کو گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے اور مہم چلانے نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ بی جے پی امیدوار آزادی سے گھومتے پھرتے رہے یہ انصاف نہیں کیا یہ ملک بی جے پی کے ایجنڈے پر چلے گا کورونا ہندوستان سے پھیلا چینی سائنس دانوں کا دعویٰ چینی سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے دعا کیا ہے کہ کورونا وائرس ہندوستان سے شروع ہوا اور وہیں سے پوری دنیا میں پھیلا برطانوی نشریاتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق چین کی ایکڈیمی آف سائنس کے سائنس دانوں کی ایک ٹیم کے مطابق ممکنہ طور پر کورونا 2019 میں گرمیوں کے موسم میں ہندوستان میں پیدا ہوا تھا چینی سائنس دانوں کا دعا ہے کہ کورونا وائرس جانوروں کے ذریعے گندے پانی سے انسانوں تک پہنچا اس کے بعد یہ ہندوستان سے چین کے شہر وہان میں پہنچا جہاں اس کی پہلی بار شنافت کی گئی چینی سائنس دانوں کے مطابق ہندوستان کے سہت کے خراب نظام اور نوجوان آبادی کی وجہ سے کورونا کئی مہنوں تک بغیر کسی تشخیص کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا ہے دوسری جانب دیگر ممالک کے سائنس دانوں نے چینی سائنس دانوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ان کی تحقیق کو ناقص خراب دیا ہے وائیسی میں اسلاموفوبیا اور مسئلے کشمیر پر قراردادیں منظور اسلامی تاؤن تنظیم وائیسی کے وزراء خارجہ کانسل اجلاس میں تنازع جمع کشمیر اور اسلاموفوبیا کے قلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی وائیسی وزراء خارجہ کانسل کے سائنٹالیسویں اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی پہلی قرارداد میں تنازع کشمیر کی مضبوط حمایت کی عظم کا یادہ کیا گیا ہے وہ آئیسی نے بھارت کے پانچ اگس دوہزار انیس کے ایک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو ایک سر مسترد کر دیا اور قرارداد کے ذریعے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر کشمیریوں کو ڈومسیل سرٹیفیکٹ کے اجرا کے ساتھ دیگر ایک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات منسوخ کرے ان اقدامات میں جمعہ کشمیر ارگنیزیشن آرڈر دوہزار بیس جمعہ کشمیر گرینٹ آف ڈومسیل سرٹیفیکٹ رولز دوہزار بیس جمعہ کشمیر لینگویج بل دوہزار بیس اور زمین کی ملکیت سے مطالب قوانین میں ترمیم شامل ہیں دفتر قارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ وہ آئیسی کے ستاون ممالک نے آر ایس ایس بی جی پی حکومت کی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متنازہ خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے باز رہے ترجمان دفتر قارجہ نے کہا کہ قراردات میں بھارتی فورسس کے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالیوں جالی انکونٹرز اور نام نہاد آپریشنس میں ماورائے عدالت ختل سمیت ریاستی دہشتگردی کے دیگر واقعات کی شدید مضمت کی گئی ہے معصوم شہریوں کے خلاف پیلٹ گنز کے استعمال کشمیری خواتین کو حراسہ کرنے کی بھی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت مسلسل کورونا ویرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کو ملٹری کریک ڈاؤن بڑھانے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم وہ ایسی کے نئے جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم تہا کو مبارک بات دی گئی ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کی استحکام اور ترقی کے لیے ہم وہ ایسی کے نئے جنرل سیکریٹری کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جاری رکھیں گے مکتوب ریاض مین جانب کین واصف سعودی عرب حرم مکی دنیا کی وباہد عبادتگاہ ہے جہاں سب سے زیادہ ظاہرین آتے ہیں اور اس سلسلہ سال کے بارہ مہینے جاری رہتا ہے اور یہ ظاہرین کسی ایک کھٹے یا ملک سے نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں حرم مکی میں آنے والے ظاہرین وہ آزمین کی صحت و سلامتی کے لیے ہرمین کا انتظامیہ احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں چھوڑتا سال کے دیگر مہنے ہوں یا عیام حج ساب سفائی کے سلسلے میں ہرمین کا انتظامیہ بے مثال قدمات پیش کرتا ہے ان دنوں کورونا کی وبا کے پیش نظر حرم مکی شریف کو پاک رکھنے کے لیے روزانہ تین ہزار پانچ سو جراسیم کش ادویہ کا استعمال کیا جاتا ہے حرمین شریفین انتظامیہ کے تحت وبای امراض کے انستعداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کے سربراہ حسن برکات نے کہا ہے کہ حرم میں استعمال ہونے والی ادویہ آلہ میال کی ہیں حرم کی صفائی اور جراسیم سے پاک رکھنے کے لیے تین تیس ٹی میں دن کے چوبیس گھنٹے کام کرتی ہیں جو حرم کے اندرون حصے کے علاوہ بیرونی حصوں کی بھی صفائی پر معمور ہیں حرم مکی کو ہر قسم کی جراسیم سے پاک رکھنے کے لیے دو ہزار پانچ سو لیٹر ادویہ کا استعمال کیا جاتا ہے ظاہرین کے لیے حرم کے مختلف حصوں میں سمارٹ سینٹائز آلات نصب ہیں جن میں روزانہ ایک ہزار لیٹر مواد کا استعمال کیا جاتا ہے ان تمام تر کوششوں کا مقصد سمیت ہر قسم کے جراسیم اور وبائی امراض سے مکمل طور پر پاک رکھا جائے نیچے اپیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب وقفہ ادب میں محترمہ ڈاکٹر رادی کا کو سماتھ فرمائیے گا وسیلہ اوڈو ٹی وی چینل کے ذریعے آج آپ سے پھر ایک بار روبرو ہو رہی ہوں آج میں زندگی پر کچھ کہوں گی ترنوں میں زندگی ایک سفر ہے چلے جا رہے ہیں زندگی ایک سفر ہے چلے جا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو اٹھگے جا رہے ہیں زندگی ایک سفر ہے چلے جا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو اٹھگے جا رہے ہیں موشکلوں کی ڈگر منزلیں پھی دھوا ہیں موشکلوں کی ڈگر منزلیں پھی دھوا ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں غموں میں ہمارے جو ہس دیے پیٹھ پیچھے غموں میں ہمارے ویرو رو کے اب عشق دکھا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو اٹھگے جا رہے ہیں روٹ کر جو گئے تھے بہاروں میں ہم سے روٹ کر جو گئے تھے بہاروں میں ہم سے پت جھڑ میں اب خود وہ بلا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو ڈھگے جا رہے ہیں سکھائے سبک جن کو بچپن میں ہم نے سکھائے سبک جن کو بچپن میں ان کے ڈھگے جا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو ڈھگے جا رہے ہیں ڈھگے جا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو ڈھگے جا رہے ہیں ناکابل سے دکھتے تھے جو لوگ ہم کو ناکابل سے دکھتے تھے جو لوگ ہم کو سیڑھیاں وہ ترقی کی ڈھگے جا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو ڈھگے جا رہے ہیں نہ فرصت نہ فکر جنہیں ہیں ہماری نہ فرصت نہ فکر جنہیں ہیں ہماری وہ رہے رہے کے اپنے کیوں یاد آ رہے ہیں بے خودی میں خودی کو ڈھگے جا رہے ہیں جو نہ رہے سکی ڈلوں میں ہماری جو نہ رہے سکی ڈلوں میں ہماری مکام پتھر کی اکثر انہیں بھا رہی ہیں بے خودی میں خودی کو ڈھگے جا رہے ہیں زندگی ایک سفر ہے چلے جا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو ڈھگے جا رہے ہیں بے خودی میں خودی کو ڈھگے جا رہے ہیں ناظرین قہقہ طبیعت کو ترو تازہ کر دیتا ہے تو آئیے قہقہ لگاتے ہیں بیوی نے خوان سے کہا کہ دیکھئے مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ دوسری شادی نہ کر لیں شوہر نے واقعی ایک دن شادی کر لی اور آکر بیگم کو بتایا کہ بیگم میں نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ خوف میں اور ڈر میں مبتلا رہو محبت ایسی بھی ہوتی ہے sh brewing محب� بیش محبس 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 موسیقی